میں اقبال جرم کرتا ہوں قانون قاتل کے اطراف سے تقرار کیوں جاتا ہے قانون کی تقرار کسی بے گناہ کی زندگی بچا سکتی ہے فیصلے کے بعد کوئی دلیل کسی کی زندگی واپس نہیں لاسکتی میرے بیان کے بعد کس دلیل کی ضرورت ہے جو مرسیس فریدہ کی خاموشی توڑ سکے اور قانون کی آنکھیں بھی کھول سکے ایک ستمے نے ان کی حواس چھین دیا ہے اور میری مات ان کو ہوش ملے آئی لیکن قانون چاہتا ہے ملزم کی موت سے پہلے فریدہ کو ہوش آ جائے میں جو ہوش میں بیان دے رہا ہوں قانون بے ہوشی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا لیلوٹ یہ مقدمہ جس قدر رول جا ہوا نظر آتا ہے اسی قدر ایک شفاف آئینہ ہے عدالت کے سامنے وہ کردار آئے ہی نہیں جو اس کتھی کو سلجھا سکتے ہیں اب تک کہ اس کہانی کے جذباتی کردار گولتے رہے ہیں لیلوٹ میں مسٹر رابطاب پردیرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت مقتول کا کیا نام تھا اور یہ کس نے تجویز کیا جمال احمد نام میں نے رکھا تھا مقتول کس سن میں کس تاریخ پر پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم یہ بتا سکیں گے کہ مقتول کس شہر اور کس جگہ پیدا ہوا میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے آپ یہ تو جانتے ہوں گے مقتول آپ کی شادی کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوا جی جمال شادی سے پہلے ہی میرے پاس موجود تھا شادی سے پہلے آدھر 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 ملوٹ اس مقدمے سے راز کے پردے اٹھ رہے ہیں مقتول آپ کا بیٹا نہیں تھا جی نہیں اوبجیکشن یور آنر مقدمے کا اس راز سے کوئی تعلق نہیں بہت گہرا تعلق ہے ملوٹ مجھے اجازت ہے اجازت ہے جمال آپ کو شادی سے پہلے کار ایکسیڈنٹ کے بعد نے اور آپ نے اسے گود لے دیا جی ہاں کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں جمال حادثے میں مرنے والی عورت ہی کا بیکہ تھا جی معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے بہت کچھ جیسا معلوم ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا ملوٹ یہ رہی بیس سال پہلے پوسٹ مارٹم اور پولیس ریپورٹ کی نقل مرنے والی عورت بے اولاد تھی اور پیشے کے اعتبار سے دایا تھی اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ مقتول اسی عورت کا بیٹا تھا تو عقل تسلیم نہیں کر دی کہ کوئی ماں ایک دن کے بچے کو لے کر توفان اور بارش میں گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے میں اس بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کر سکتا مقتول کی پہلائش کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے اسی نقطے کا جو خدا سے الگ ہو تو جدہ پڑا جاتا ہے اور جدہ سے الگ ہو تو اس کائنات کا تصور دیتا ہے آپ نے جمال کو بیٹے کا تصور دانیستہ دیا ہم نے اس کی اچھے مستقل کے لیے اس بات کو راز رکھا تھا لیکن اس کی پرورش اولادی کی طرح بھی تھی قانون کو اس بات سے کوئی غرص نہیں عدالت آپ کی محبت کو نہیں اس نفرت کو تلاش کرنا چاہتی ہے جو جمال کی موت کا سبب بنے میں اس نفرت کو تسلیل کر چکا ہوں جس صاحب میں اس چھپی ہوئی نفرت کو بھی عدالت میں پیش کرتا ہوں مجھے میسس پرید آفتاب پر جرہ کرنے کی اجازت دی جائے میسس پرید آفتاب کو پیش کیا جائے میسس پرید آفتاب میلوٹ اس مقدمے میں قانون نے اس فرد کے قرار جرم پر آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں دے سکتا قانون کو موقع کی شہادت میس شبانہ کے بیان پر آنکھیں کھلی رکھنا ہوگی اور نظر میں اس خاموش عورت کو بھی رکھنا ہوگا نفرت کمال اور جمال میں نہیں اس خاموش عورت اور مقتول میں تھی یہ آنکھ میرے موطر وکیل ملزم کی ماں کو اس مقدمے میں الجانے کی ناگام کو جز کر رہے ہیں مقدمے کو الجانے والا یہ نوجوان ہے موقع کی شہادت میں سبانہ کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ اس عورت میں دھونگ رچایا ہے جب مقتول کی شادی کا سوال پیدا ہوا یہ اس کی موت کا سبب بن گئی یہ مجدم ہے خونی ہے قاتل ہے دولیا کی تیز نظروں کو دھوکا دینے کے لیے تم محبوب کو بیٹا کہ کر پکارتی رہی ہو جمال تمہارا بیٹا نہیں محبوب تھا نہیں 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 اس سے کہہ دیجئے میں اپنے دامن پر اپنے ہی خون کے چیتے نہیں اڑانے دوں گی جمال میرا بیٹا تھا میری اس کی ماں ہوں میری اس کی ماں ہوں میری اس کی ماں ہوں ہورت کے آنسو مرد کے دل کو ضرور موم کر سکتے ہیں مگر قانون کا سینہ پتھل کا ہوتا ہے میرے چہرے پر میرے ہی لہو کے چھینٹے اڑانے والے انسان میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم بھی مجھے پہچانو یہ وہی عورت ہے جسے بیس سال پہلے تم نے لوٹا تھا میرے بامن پر چو تھپا تم چھوڑ گئے تھے اس نے فریدہ کو دوسری بار لوٹنا چاہا اور میں نے اسے گولی مار دی فریدہ ایک بار لوٹ گئی تھی دوسری بار اسے تک دیل بھی لوٹنے آتی تو میں اس کا بھی راستہ روک لیتی میں نے اپنے بیٹے کو قتل ہی کیا میں نے جمال کو گولی نہیں ماری گولی تک تمہیں ماری تھی تم پھر بچ گئے تم نے بری عدالت میں ماں کے پتدس پر بیٹے کا ہاتھ رکھا ہے اب یہ عورت ماں بن کر سوال کرتی ہے تم نے جس گول میں پرورش پائی ہم سے دنیا عورت کے علاوہ کس نام سے جانتی ہے پہلی بار تم عورت کی حیاء سے کھیلی دوسری بار تم ماں کے پتدس سے کیوں کھیل جانا چاہتے ہو انسان اپنی نیکی ایک پل میں ظاہر کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا شیطان پرسہ تک دکھائی نہیں دیتا تم ابھی تک زندہ کیسے ہو انسان کا بنایا ہوا قانون مجھے عدالت میں لے آیا ہے اس عدالت کا قانون ابھی تک تم سے سوال کیوں نہیں کر سکتا انسان کا قانون انسان ہی کے لیے اتنا بیبس کیوں ہے قانون کسی مجرم کے لیے ویبس نہیں آپ بات کے انتہا تک مہن جائیں اتداء میں کرتی ہوں انتہا آپ کر دیجئے گا جمال میرا بیٹا تھا میں ہی اس کی ماں ہوں عورت کے نام کو گالی دینے والا یہی شخص میرا گناہگار ہے خاندان کی عزت کے لیے اس کا گناہ مجھ سے جدہ کر دیا گیا اور شادی کی رات میں اپنے شوہر کی گناہگار نہیں بننا چاہتی تھی میں نے سب کچھ کہہ دینا چاہا سب کچھ بتا دینا چاہا لیکن میرے شوہر نے وہی بچا میری گوت میں لا ڈالا میں نے قسمت کا یہ فیصلہ بھی قبول کر لیا بیس سال بعد یہی شخص پھر میرے سامنے آ گیا یہ فجیدہ کو دوسری پال اٹھنے آیا تھا اور میں نے اسے قدل کر دیا جب دروازہ کھلا تو میرے پاؤں میں میرے ہی بیٹے کی لاش دیئے پھر بچ گیا قانون اس مقدمے کا بھی فیصلہ کرے گا قانون اس کے گلے میں موت کی سنجیر ڈال سکتا ہے لیکن میرا سوال ہے اس عورت کے پاؤں میں احساس کی بینیاں بھی سال تک چھنکتی رہی ہے یہ عورت مسلسل بھی سال تک اچھوہر سے لڑتی آ رہی ہے قانون لوٹنے والے کو گرفتار کرتا ہے لوٹنے والے کیوں گنات کا عثیر ہوتا ہے قانون سے پوچھئے مجھے کس جنگ کی سزا ملتی رہی ہے کیا اس عدالت کا کوئی قانون میری لوٹی ہوئی عزت واپس نہ سکتا ہے اگر قانون انسان کو سزا کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا تو اسے بنایا کیوں گیا تھا مرد عورت ہی کی گودنے پرورش پاتا ہے اور عورت ہی کی عزت سے کھیلتا ہے مجھے بتائیے جائز صاحب اس دنیا میں یہ کھیل کب تک کھیلا جائے گا اس جہاں میں وہ قانون کب بنے گا جو لٹی ہوئی عزتوں کو واپس نہ سکے اس دنیا سے پوچھئے یا آپ جواب دیجئے مجھے سونی پر لٹکائیے یا اس معاشرے کو پھاتی چڑھا دیجئے جہاں لوگ عورت کے پاؤں میں گناہ کی زنجیر بھی پہناتے ہیں پھر اس کے پاؤں تلے جنت بھی تلاش کرتے ہیں وکیلِ استغاسہ ملزمہ فریدہ کے الزامات کا جواب دیں وکیل صاحب حدالت آپ سے جواب طلب کرتی ہے وکیل صاحب وکیل صاحب ملارد وکیلِ استغاسہ کی روح جسٹ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے یہ اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے قتل میسس فریدہ آفتاب نے کیا ہے اس لئے میسٹر کمان احمد کو بائزت بھری کیا جاتا ہے انسان کی بنائی ہوئی عدالت اور قانون ملزمہ فریدہ کے کسی سوال کا جواب دینے سے قاسر ہے لیکن عدالت ملزمہ کو سزا دینے کا اختیار ضرور رکھتی ہے اس لئے عدالت واقعات اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ملزمہ فریدہ کو زیر دفعہ 302 تازیرات پاکستان سات سال قید با مشکت کی سزا سناتی ہے ملزمہ فریدہ ملزمہ فریدہ ملزمہ فریدہ مہت مہاری دہائی کے لئے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دوں گا فریدہ جس صاحب فریدہ سے کہیے مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں فریدہ بہن میں جج کے کرسی پر بیٹھ کر تمہارا لئے کچھ نہ کر سکا لیکن انسان بن کر میں نے تمہاری حق میں فیصلہ دیا ہے ملزمہ فریدہ بہن ادھر دیکھو سلمہ تمہاری بہو اور بیٹے کو لے کر آئی ہے ملزمہ فریدہ بہن مجھ سے بھی نہ لاز ہو کیا اچھا بہو اور بیٹا تمہیں رازی کر لیں گے مہ 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 فریدہ موسیقی